جی اس وقت میں میونسپل کمیٹی کوٹس مابا کے آفیس میں موجود ہوں وزیراعلا پنجاب کی ہدایت پر صفائی نفث ایمان پروگرام شروع کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میونسپل کمیٹی کے سی ای او آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ صفائی مہم جو ہے کب تک جاری رہ گی اور سٹارڈ کب ہوگی یہ حکومت پنجاب وزیراعلا پنجاب جناب محسن رضا نکوی صاحب کی ہدایت پر اور جناب ڈپٹی کمیشنر رہیمیار کان ان کی زیر نگرانی پورے زلے میں رہیمیار کان میں صفائی کا پروگرام ہے صفائی نصف ایمان کے نام سے یہ پروگرام شروع کیا گیا یہ پانچ تاریخ سے شروع ہو چکا ہے اور اس وقت فیڈ میں ہمارا سٹاف کام کر رہے ہیں تو اس میں ہم سب سے زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے مین ہولز ہیں ان کو کلیر کیا جائے اور ان میں سے جو ڈی سلٹنگ ان کی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو ڈی وائڈر کے ساتھ گاربیج ہے اس کو بھی دور کر رہے ہیں جو خالی پلوٹس کے اندر ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں تو یہ سارا جو ہے کورمنٹ کی ہدایت ہے کہ شہروں کو صاف کیا جائے اس میں ایک اور کورمنٹ کی طرف سے ہدایت ہے کہ عوام کو ایویرنیس دیجھا ہے کہ جب تک فرد فرد اپنی ذمہ داری کو نہیں لیتا اور وہ اپنے گھر کو صاف کرنے سے شروع نہیں کرتا اس میں ان کا تعامل جو بہت ضروری ہے تو اس لیے ان کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کیا ہے ایویرنیس کے لیے علانات کروائے ہیں پمفر تقسیم کیے اور ابھی ہم ان کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں کہ وہ پی ٹریپس ہوئے رہے ہیں کا استعمال کریں یہ شاپر کا استعمال کو جو ہے وہ اس سے گریز کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ کپڑے کی بیگ کریداری کریں اسی طرح گورمنٹ کی ہدایت پر پلانٹیشن کا کام بھی ہو رہا ہے گراؤنڈز کی پارس کی صفائی تو ہر شعبہ زندگی میں بہتری لانے کے لیے گورمنٹ کی ہدایت پر کام اور کوٹسمابہ میں ہمارا سٹاف جو ہے وہ بڑی میند سے لگن کے ساتھ اس کارے قیر کو سر انجام دے رہا ہے جی انہوں نے جیسے کہ فرمایا کہ صفائی نفس ایمان ہے دنیا کو یا عوام کو اویرنس دینے کی ضرورت ہے اویرنس دینا بھی ضروری ہے اور ہمیں ایزے عوام یہ سوچنا چاہیے ایزے موزز پاکستانی یہ سوچنا چاہیے کہ صفائی جو ہے وہ ضروری ہے اکثر دکاندار گھروں کے لوگ اپنی مکانوں سے اپنے گھروں سے اپنی دکانوں سے کچرہ اٹھا کر باہر روڑ پہ پھینک دیتے ہیں یہ بہت بڑی غلط بات ہے صفائی نفس ایمان ہے اور صفائی کو گھر fout